اسلام علیکم دوستو کیا رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے خیریت سے ہوں گے اس سے پہلے میں نے آپ کو ناصرپور منڈی میں جو ہیوی جانور تھے وہ دکھائے تھے آج ہم آئے ہیں رنگ روڈ مویشی منڈی یہاں پہ ان کے ریٹ بتائیں گے یہ کتنے دان کا ہے یہ بھی دکھائیں گے آپ کو اور ان کے ریٹ کیا ہیں اور کتنے تک دے گیے دوستو ایک بات آپ کو بتا دوں کتنا یہ ریٹ بتا رہے ہیں بپاری ادھر آپ آئیں گے ان سے ریٹ کریں گے تب ہی اندازہ ہوگا کہ کتنے کا ہے تو چلتے ہیں فیضان کی طرف چلتے ہیں اس دوپاری کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں اسلام علیکم جناب و علیکم السلام کیا علی جی بھائی سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں میرا نام ہے سید فیضان شاہ جی فیضان صاحب آپ کے پاس جو بڑے جانور آئے ہیں جی اس سال کے قربانی کے لیے جی ان کے ریٹ کیا ہیں اور چھوٹے ہیں بڑے ہیں یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے سب سے پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ کھڑا ایک جانور جناب اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ہے جی آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے آج کیا خاصی ہے جناب یہ آٹھ لاکھ روپے آپ کہہ رہے ہیں یہ وچہ ہے باری وچہ ہے جی دس من کا وچہ ہے چار دان کا ہے چار دان کا آج یہ بڑے خوبصورت آیا جناب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب میں بڑا زور کر رہا ہے طاقت میں ہے ناوچھے جی اس کا کیا ریٹ ہے جناب اس کا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے آٹھ لاکھ روپے یہ دند ہے یہ دند ہے ہاں جی دند ہے بڑا کافی بڑا ہے یہ بہت بڑا ہے جی اس کا مقابلہ کا جانور اس منڈی میں نہیں یہ جی دیکھ لیں یہ دند ہے یہ دند ہے جی اس کا کیا ریٹ بتا رہے ہیں اس کا ساڑھے آٹھ سلمان بھائی اس کا کیا دیں گے لاش کیا کتنے کا دیکھیں گے یہ کرتے ہیں گزارہ کریں گے انشاءاللہ جو آئے لینے والا آئے نا آٹھ کا جس طرح صدہ بنا تقریباً فائنل آٹھ کا دیں گے فائنل آپ آٹھ کا دیں گے جو گزارہ ہو سکتے ہیں ہاں ہاں گزارہ کریں گے لینے والے ہیں ہم ان کی بہت خادر کریں گے جس کا کتاب بتایا تھا آپ نے اس کا میں نے آٹھ بتایا ہے اس کا آپ نے آٹھ بتایا تھا ٹھیک ہو گیا ایک بلیک کلر کیا جناب بلکل جی یہ بھی کافی ہیوی ہے دیکھ لیں یہ چھار دان کا ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا بھی آٹھ لاکھ روپیہ آٹھ لاکھ روپیہ آٹھ لاکھ روپیہ آٹھ لاکھ روپیہ آہا جی پچھلے سال کی نظر ہی ساز زیادہ مہنگی ہے بہت مہنگ ہے آج اصل میں ان پر خرچہ زیادہ ہوا ہے نا جی اور پاکستان میں آج کل کون سی چیز سستی ہے لالا یہ پھر بھی یہ پنجاب سے آہ اگر آپ پنجاب چلے جائے نا تو پنجاب سے آپ کو یہاں پشاور اگر میں تقریباً دو تین لاکھ روپیہ سستہ ملیں گے یہ آپ وہاں آٹھ ساتھ کا نہیں ملتا یہ دوند ہے جی اس کا کیا ریٹ ہے جناب اس کا ہے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ بار آہا جی دیکھ لیں یہ دوند ہے یہ دوند ہے جناب ہم اس کے آگے نہیں جا رہے کہ یہ مارتا بھی ہے نا نہیں مارتا نہیں بس مست ہی کرتا ہے جس کا بتا دی یہ بلیک والے کا سلمان بھئی اس کا پانج لاکھ اس کا پانج لاکھ ہاں جی یہ بھی دوند ہے یہ بھی دوند ہے ہاں کبھی پانج لاکھ روپیہ کہہ رہے ہیں اور بھی ہمارے پاس بہت ہے یہ سفید بچہ دیکھیں پپو یہ پپو ہاں جی خوبصورت بچہ ہے اس کا کیا ریٹ ہے کہہ رہے ہیں آپ اس کا ہم کہہ رہے ہیں جی ساڑھے تین ساڑھے تین لاکھ روپ اور دیں گی کتنے کا بس خاطر کریں گے اتنا فرق ہم نہیں رکھ رہے ہیں ابھی خاطر کریں گے آپ انشاءاللہ لینے والا بند آ جائے نا اچھا ہاں یہ دیکھیں اس کا ہم مانگ رہے ساڑھے پانج اس کا ساڑھے پانج لاکھ یہ بھی دوند ہے اور یہ والا یہ والا بھی چھے لاکھ یہ بھی چھے لاکھ بڑے قیمتیں نہیں بتا رہے آپ نہیں ان پر خواری کی گئی ہے ان پر خرچیں کیے گئے اس لیے تو اتنے بڑے نہیں ہوئے نا آٹھے اور کھل اتنے مہنگے ہماری حکومت سے یہ بھی درخواست ہے تو مہنگائی توڑی کم کریں تو ہم بچے بھی توڑی سستے کریں سلمان بھائی یہ گاک ہیں اس میں مہنگے گاک یہاں پہ ہیں کہ آپ پر لے کے تو آگئے ہیں جی تو مہنگے ہیں گاک یہاں مہنگا گاک ہے نہیں ابھی کوئی بھی یہاں اتنے مہنگے بچوں والا گاک نہیں آیا پنجاب میں ہوتے تو ابھی تک سارے کے سارے بگ جاتے ہیں لیکن ابھی تک یہاں کوئی اتنا بڑے جانور والا نہیں آیا سلمان بھائی آپ کا موبائل نمبر کیا ہے میرا موبائل نمبر ہے ڈیو تین سو دس اٹانوے بہت تر پانسو ایک اس یہ یہ رنگ رونڈ م Gre ہرینگ رول ماندی مان بھائی ہمیں درہا ہمیں بڑے جانور کی دان دکھا سکتے ہیں کیوں نہیں جی خیر آپ نہ جائیں بھائی سے چاہتے ہیں آج 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 ہمیں ادھر آئے ٹھیک ہو گیا جناب یہ وہاں کڑا ہے یہ چوک ہے یہ چوک ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھائی جناب دکھیں ہی جناب ٹھیک ہو گیا جناب ٹھیک ہو گیا لایک ہے ٹھیک سلمان بھئی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ اللہ حافظ رہاں سلمان کا کہنا ہے کہ بڑے جانور تو ہم لے آئے ہیں پر اس طرح کا ادھر گاہ کبھی تک نہیں ہے اتنے مہنگے جانور خیجدیں والا وہ بھی پریشان ہیں یہ دیکھیں جناب ایک تو بلکل ہی بڑے جانور ہیں گاہ کہتے نہیں ہیں ہم لے تو آئے ہیں بڑے جانور اور گاہ کبھی تک نہیں ہے ان کے پاس بڑے جانور کا جی ہماری سلمان سے بات ہوئی انہوں نے ریڈ بھی بتائے اور جانور بھی دکھائے رنگ روڈ مویشی منڈی ہے کافی بڑی منڈی ہے اور کافی بڑے جانور ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ سے پہلے میں نے آپ کو ناصر پوروالی منڈی کا ریڈ بتایا تھا ریڈ وہ بتا رہے ہیں آٹھ لاکھ پانچ لاکھ چھ لاکھ بہت سارے جانور ہیں یہاں پہ یہ تو جب آپ آئیں گے یہ تو پندرہ لاکھ بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے جانور ہیں اور ریڈ کیا ہے ان کا دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو کر اچھی لگے اس کو شیئر کرے لائک کرے سسکرائب سے پہلے کرنا ہے سسکرائب اس لیے کہتا ہوں کہ ہر وہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دے خدا حافظ موسیقی موسیقی